اسلام علیکم ناظرین نکتہ میں خوش آمدے ناظرین سلطان ملک شاہ کی وفات کے ساتھ ہی سلجوک سلطنت کا زوال شروع ہو گیا تھا ملک شاہ نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور انتظامات کے ذریعے افغانستان سے اناتولیا ترکی تک پھیلی وسیع سلطنت میں امن و استحقام قائم رکھا ملک شاہ کی وفات کے چند سالوں بعد ہی بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اور سلطنت بھی چار بڑے حصوں میں بٹ گئی جو کہ سلاشے کہروم، شام، ایرانو ایراغ، خراسان اور ترکستان تھے سلجوک تخت کے اس جنگ میں آج ہم ملک شاہ کے بیٹے محمد تاپار کے بارے میں بات کریں گے اٹھارہ سو بیاسی عیسویں میں محمد تاپار ملک شاہ کی تیسری بیوی سفاریا خاتون کے بدن سے پیدا ہوئے آپ کا نام غیاس الدین محمد تاپار تھا ملک شاہ کے انتقال کے وقت محمد تاپار محض گیارہ سال کے تھے گیارہ سو پانچ عیسویں میں محمد تاپار کے بڑے ستھیلے بھائی برکیارک انتقال کر کے اور اس کا بیٹا ملک شاہ دوئیم جو کہ محض پانچ سال کا تھا ان علاقوں پر تخت نشی ہوا جو کہ برکیارک کے زیر انتظام تھے محمد تاپار اور برکیارک کے درمیان ایک معاہدے کے ذریعے بہت سے علاقے پہلے ہی تقسیم ہو چکے تھے لیکن تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ محمد تاپار نے برکیارک کی موت کا فائدہ اٹھایا اور اس کے بیٹے ملک شاہ دوئیم کو جو کہ محض پانچ برس کا تھا اسے قتل کروا دیا اور برکیارک کے علاقوں پر اپنا قبضہ مضبوط کر لیا اس طرح محمد تاپار نظریاتی طور پر سلجوکی خاندان کا بلکہ سلطنت کا بادشاہ بن گیا محمد تاپار نے جب سلطنت کی باگ دوڑ زنبھالی تب آپ کی عمر صرف 23 سال کی تھی لیکن محمد تاپار کا چھوٹا بھائی احمد سنجر جو کہ خراسان کا گورنر تھا محمد تاپار سے زیادہ منظم، طاقت اور حکمت عملی اختیار کرنے والا تھا گیارہ سو چھے اسویں میں محمد تاپار نے اسماعیلی کے لئے شاہ دیس کو فتح کیا دائی اور بونڈی حکمران چہریار چہارم کو حکم دیا کہ وہ باطنی فدائی حملہ آوروں کے خلاف جنگ کا آغاز کرے شہریار چہارم نے فدائی کے خلاف جنگ کرنے میں محمد تاپار کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا محمد تاپار نے شہریار کو سبق سکھانے کی گھر سے امیر چاولی کی سربراہی میں باونڈی ریاست کی جانب ایک لشکر بھیجا جس نے سری کلے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مگر شہریار اور اس کے بیٹے کارین سوئیم نے اس حملے کو ناکام بنا دیا اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے محمد تاپار نے باونڈی حکمران شہریار کو ایک خط میں اسفہان آنے کی دعوت دی شہریار نے اپنے بیٹے علی کو اسفہان بھیج دیا علی نے اسفہان میں اپنے قیام کے دوران محمد تاپار کو اپنی ذہانت اور مہارت سے اس قدر متاثر کیا کہ محمد تاپار نے اپنی بیٹی کو علی کے نکاح میں دینے کی پیشکش کر دی علی نے اس پیشکش سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ باونڈی خاندان کے بڑے وارث کارین سوئیم کو یہ احساس عطا کریں گے اس کے بعد محمد تاپار نے اپنی بیٹی کا نکاح کارین سوئیم سے کروا دیا محمد تاپار نے گیارہ سو سات ایسی میں سلاشک احروم جو کہ ملک شاہ کے دور میں ہی سلجو کی سلطنت کے ماتحد ایک خود مختار ریاست تھی کہ سلطان کلیج ارسلان کے خلاف دریائے خبور کی لڑائی میں شام کے گورنر ملک ریاس کا ساتھ دیا جو کہ اپنے والد توتوش اول کے بعد شام پر حکمرانی کر رہا تھا اس جنگ میں کلیج ارسلان کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا گیارہ سو سات ایسی میں ہی وزیر نظام الملک مرہوم کا بیٹا احمد بن نظام الملک حمادان کے رئیس کے خلاف شکاہت کی عرضی لے کر اسوہان کی عدالت میں پیش ہوا جب احمد بن نظام الملک اسوہان پہنچا تو محمد تاپار نے احمد کو اپنا وزیر منتخب کر لیا اس کی بڑی وجہ نظام الملک مرہوم کی عزت اور ساکھ تھی محمد تاپار نے اپنے وزیر احمد کے ساتھ مل کر عراق میں ایک مہم چلائی جہاں انہوں نے مازیات کے حکمران سیف الدولہ اور صداقہ بن منصور کو شکست دے کر حلاک کر دیا گیارہ سو نوئی سوی میں محمد تاپار نے اپنے وزیر احمد بن نظام الملک کو اور امیر شاولی کو باطنی کلال موت اور استاوان کے کلوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا لیکن وہ کوئی فیصلہ کو نتیجہ حاصل کرنے میں ناکام رہے اور کلوں کا محاصلہ کرنا بھی چھوڑ دیا گیارہ سو اٹھارہ اسفی میں تقریباً چھتیس سال کی عمر میں محمد تاپار کا انتقال ہوا اور اس طرح محمد تاپار کا تیرہ سالہ دور اقتدار ختم ہو گیا محمد تاپار نے اپنے دور حکومت میں باطنیوں اور فدائیوں کا کلا کما کرنے کے لیے کوششیں کی محمد تاپار اور احمد سنجر دونوں سگے بھائی تھے اور دونوں ایک دوسرے پر بہت اعتماد بھی کیا کر دے تھے اسی لیے محمد تاپار نے اپنے بیٹے محمود دوئم کو احمد سنجر کی عطاعت کرنے کی وسیعت کی تھی محمد تاپار اپنے بیٹے محمود دوئم کے لیے ایراک اور ایران کے علاقوں کی حکمرانی چھوڑ کر گئے اور دوسری چانب احمد سنجر خراسان اور ترکستان پر قابض تھا اپنے والد محمد تاپار کی وفات کے بعد محمود دوئم نے 1118 عیسوی سے 1131 عیسوی تک اپنے چاچا احمد سنجر کے ماتحد ان علاقوں پر حکمرانی کی محمود دوئم نے اپنا دار الحکومت مروح منتخب کیا اس کے بعد محمود دوئم نے اپنے چاچا احمد سنجر کے ساتھ کئی سرکشیاں کی اس اب صورتحال کو دیکھتے ہوئے احمد سنجر نے آگے بڑھ کر محمود دوئم سے حکومت چھین لی اس پر ان کی والدہ اور محمود دوئم کی دادی نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا جس پر احمد سنجر نے محمود دوئم کو اپنا نائب منتخب کر لیا اور حکم جاری کیا کہ پوری سلطنت میں جہاں جہاں میرے نام کا خطبہ دیا جائے گا وہاں احمد سنجر کے نام کے ساتھ محمود دوئم کا نام بھی لیا جائے احمد سنجر کا کوئی بیٹا نہیں تھا اسی لیے وہ محمود دوئم سے بہت پیار کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ جب تک محمود دوئم زندہ رہا اپنے چچے کے سائے میں حکومت کرتا رہا بلاخر گیارہ سو اکتیس عیسوی میں محمود دوئم کا بھی انتقال ہو گیا اس کی وفات کے ساتھ ہی محمود کے بھائیوں اور بیٹوں میں تخت کی جنگ چڑ گئی جبکہ احمد سنجر پوری سلجوکی سلطنت پر واضح طور پر حکومت کرتا رہا اس کے بعد سلجوک سلطنت کے ساتھ کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجئے ہماری اگلی ویڈیو کا ہماری آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں اور شیئر بھی کریں